دوستہ آپ لوگ کافی دنوں سے کمنٹ کر رہے ہیں کہ رینیوڈ لیپٹپ کے بارے میں ویڈیو لے کر کے آئیے ریفر Sr. لیپٹپ کے بارے میں ویڈیو لے کر کے آئیے بزرت کم ہے ہمیں رینیوڈ لیپٹپ چاہیے کون سا لینا چاہیے سو ایک ویڈیو protocol تھے اُسی پر ڈیڈیکیٹڈ ہے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے رینیوڈ لیپٹپ کے بارے میں وہ بھی بالکل سیلیکٹڈ لیپ ٹپ کے بارے میں جس کو لینا بالکل بھی آپ کے لیے برت رہے ہیں ریزن اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کا بزرٹ کم ہے یعنی کہ پندرہ سے بیس ہزار کا بزرٹ ہے اس میں نیو لیپ ٹپ بھی آ سکتے ہیں لیکن اسی کے اندر اسی بزرٹ میں اگر آپ رینیوڈ لیپ ٹپ لیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ یہ سارے جو رینیوڈ لیپ ٹپ ہوتے ہیں وہ کمپنی سے رینیوڈ کیے ہوئے رہتے ہیں کوئی بھی پرابلمز ہے اس پرابلمز کو سٹ آؤٹ کر کے کوئی بھی چیز خراب ہے اس کو بدل کر کے اور نئے جیسا کر کر کے آتا ہے اور یہ جو لیپ ٹپ ہوتے ہیں یہ سارے اپنے سمیں کے بلکل پریمیم لیپ ٹپ ہوتے ہیں اس سمیں کے بہت مہنگے لیپ ٹپ ہوتے ہیں جس کے اندر بہت ہی زیادے آپ کو فیسیلٹیز مل جاتی ہے اور بہت ہی کم پرائس کے اندر تو اگر بزرٹ کم ہے تو نئے لیپ ٹپ سے بہتر ہے کہ آپ رینیوڈ لیپ ٹپ کے طرح بھی جا سکتے ہیں کیونکہ اس کے بزرٹ اور فیچرز بہت اچھے خاصے آپ کو مل جاتے ہیں اگر بزرٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے لیپ ٹپ ہیں جو ہمارے شیلیکشن میں آئے ہوئے ہیں بس ویڈیو پسند آتی ہے تو پی ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ بھی بڑھاتے رہیں اور ویڈیو کو سیئر بھی کرتے رہیں آئیے دوستو آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے ہیں ڈیل کے بارے میں ڈیل کا لیٹیٹیوڈ 3400 موڈل ہے یہ ایٹھ جنریشن آئی فائب کا ایٹھ جنریشن ہے بہت ہی لازواب لیپ ٹپ آپ کے لیے ہو سکتا ہے بلکل thin and light weight ہے HD لیپ ٹپ ہے اس کی سکرین HD ہے کیونکہ یہ پرانا لیپ ٹپ اس وقت HD بہت اچھی ہوا کرتی تھی اور HD ہی اس سمیے کا ایک سب سے اچھا ڈسپلے مانا جاتا تھا 16GB RAM ہے DDR4 کا 256GB SSD ہے ایک پاور فل لیپ ٹپ ہے بس 14 انچ کی سکرین اس کی ملے گی HD وینڈوز 11 میں اپ گریڈڈ ہے MS Office بھی ملے گا وائی فائی بلو ٹوٹھ ویب کم سب کچھ آپ کو ریڈی ملے گا اس کے اندر پرائس کی بات کریں تو 22,999 پرائس بہتر کیوں ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ جو لیپ ٹپ ہے یہ اپنے سمیے کا بہت مہنگا لیپ ٹپ ہے فیسیلٹیز کی بات کریں تو سب سے بہتر فیسیلٹیز یہ ہے کہ اگر آپ ٹریڈنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس لیپ ٹپ سے آپ سیمیلٹینیس تین ڈسپلے کو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں ریزن اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر جو کنیکٹیوٹی ہے ڈسپلے کے لیے ایک وزیے پورٹ مل رہا ہے ایک ایچ ڈی ایم آئی مل رہا ہے اور ایک یو اس بی ٹائپ سی مل رہا ہے جو آپ کو ڈسپلے بھی آؤٹ کرے گا یعنی کہ تین ڈسپلے ایک ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں ساتھ میں لیپ ٹپ کا بھی ڈسپلے کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ چار ڈسپلے کے ساتھ میں آپ اس پر کام کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین جو ہے یہ لیپ ٹپ آپ کے لیے ہو سکتا ہے اس بجٹ کے اندر ماتر تیس ہزار کے اندر بہت اچھا پریمیم لیپ ٹپ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے باقی موڈل یہ بہت ہی پسندیدہ ہے لوگوں کا بہت ہی خوبصورت لیپ ٹپ میں سے ایک ہے باقی یو اس بی وغیرہ ہر چیز جو ہے اس کے اندر آپ کو لیٹیشٹ مل جاتی ہیں ملا جولا کر کے تو آپ اس پر اچھے سے ٹریڈنگ وغیرہ اور اپنا نورمل ورک بھی کر سکتے ہیں اسے سریز میں نیکچ لیکٹوپ کی اگر ہم بات کریں موڈل وہی ہے بس اس کے اندر جو ہے 16 gb rein کے ساتھ میں 512 gb ssd ہے جو پچھلا والا آپ نے دیکھا اس کے اندر جو ہے 16 gb rein تو ہے لیکن 256 gb ssd ہے اس کے اندر 512 gb ssd ہے اور اس کے پرائس کے اگر ہم بات کریں تو بہت اچھا پرائس جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا 23,999 یعنی 1,000 روپے اگر آپ بڑھ جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے الیکسن آپ کے لئے ہو سکتا ہے یہ لیپ ٹاپ ان دونوں میں سے جو آپ کے بزرک میں بیٹھتا ہے وہ آپ بائی کر سکتے ہیں بہت اچھے فیچر کے ساتھ میں پرائس کے حساب سے اگر دیکھا جائے آج کی ریپ ٹاپ پر تو اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ اس بجٹ پر جو نیا لیپ ٹاپ لیں گے وہ پورانا ہونے کے بعد کسی کام کا نہیں رہے گا لیکن ان سب میں ابھی بھی دم ہے کیونکہ یہ اپنے سمیے کے بہت پریمیم لیپ ٹاپ ہوتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ لیپ ٹاپ ہے وہ بھی ہے ڈیل کا ہی ڈیل لیٹی ٹیوڈ چوہتر نبی موڈل اس کے اندر جو ہے آئی فائپ ایٹھ جنریشن کا پروسیسر ہے سولہ جی بی ریم ہے پان سو بارہ جی بی ایس از ڈی ہے ویپ کیم فورٹین انچ کا جو ہے ایش ڈی سکرین مل رہی ہے وینڈوز ٹین پرو کے ساتھ میں آئے گا لیکن 11 میں جو ہے آپ اپگریٹ کر پائیں گے اس کی خاص بات اگر ہم بتائیں آپ کو تو اس کے اندر آپ کو تھنڈر بولٹ مل رہا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس کے اندر جو ہے تھنڈر بولٹ بھی مل رہا ہے ایچ ڈی آئی بھی مل رہا ہے دو ڈسپلیٹ ڈائریکٹ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ چاہیں تو ڈاکنگ اسٹیشن لگا کر کے آپ اس کے اندر تھنڈر بولٹ کے مادھیم سے آپ دو ڈسپلیٹ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ ایک بہت اچھی فیسلیٹیز ہے کیونکہ یہ اپنے سمیے کا بہت ہی پریمیم لیپ ٹاپ ہے اس لیے اتنی ساری فیسلیٹیز آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے ملا جولا کر کے پرائس کے حساب سے اگر دیکھیں تو یہ بھی لیپ ٹاپ بہت اچھا ہے کیونکہ تھنڈر بولٹ کے ساتھ میں آ رہا ہے پرائس کی بات کریں تو پچیس ہزار چھہ سو ستر دیکھا رہا ہے پچیس سے چھبیس ہزار کے بیچ میں اس کا پرائس بہت اچھا ہے چاہے تو بلکل بھی آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ کی بات کریں تو آ جاتے ہیں لینوو کے اندر لینوو تھنگ پیٹ اپنے آپ میں بہت ہی جانا مانا بہت ہی مضبوط اور بہت ہی ٹکاؤن لیپ ٹاپ میں سے لینوو کا تھنگ پیٹ ہوتے ہیں کیونکہ کتنے بھی پورانے ہو جائیں یہ اپنی کوالیٹی کو بلکل پکڑ کر کے رکھتے ہیں بہت ہی اچھے لیپ ٹاپ کے سیریز کے اندر یہ بھی لیپ ٹاپ آتے ہیں آز بھی ان کا جباب نہیں ہے کنفیگریشن کی بات کریں تو سکس جنریشن آئی فائیف سکھ جنریشن کا اس کے اندر جو ہے آپ کو پروسیسر مل رہا ہے اور ایچ ڈی سکرین مل رہی ہے فورٹین انچ کا آٹھ جیوی ریم ہے دو سو چھپن جیوی کے آئیس ایس ایس ڈی ہے وینڈوز یلیون میں اپ گریڈڈ ہے وائی فائی بلو ٹوٹھ ویب کیم سب کچھ سے لیس ہے پرائیس اس کا بہت کم ہے سکھ جنریشن کے ساتھ میں اگر جن کو جانا ہے بلکل بیسک کام کرنا ہے جتنے بھی لیپ ٹاپ ہے ایٹھ جنریشن کا لیں گے تھوڑے سی ہائی بھی آپ پر کر سکتے ہیں جو ڈیل میں ہم لوگوں نے بات کیا لیکن جن کا بجٹ بہت ہی کم ہے پندرہ ہزار کے آس پاس ہے تو اس وقت اس کا پرائیس پندرہ ہزار نو سو نین نیانوے یعنی کی سولہ ہزار کے اندر مل رہا ہے اور اس بجٹ کے اندر آنے والا ایک یہ بہت ہی پریمیم لیپ ٹاپ ہو سکتا ہے کیونکہ تھنگ پائٹ کا جواب نہیں ہے کتنا بھی گھز ڈالو یہ اپنی کوالیٹی نہیں چھوڑتا ملا جولا کر کے بہت اچھے لیپ ٹاپ میں سے ایک ہے اور رینیوڈ ہے چونکہ چیک کر کے آ رہا ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وارانٹی گارانٹی کی بات کریں تو ان سب کی جتنے بھی لیپ ٹاپ کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں ان کی سیون ڈے کی ریفلیسمنٹ ہوتی ہے اور سکس منت کی ان کی وارانٹی ہے اور وہ بھی سرویس سینٹر سے وارانٹی ہے ڈیل کی ہم نے بات کیا ڈیل کا بھی سرویس سینٹر سے وارانٹی ہے لینو کا بھی سرویس سینٹر سے وارانٹی ہے یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بہت اچھی اس کی جو ہے آپ کو سرویس بھی مل رہی ہے چونکہ سرویس سینٹر سے مل رہی ہے آپ کو گھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو ماتر سولہ ہزار روپے کے اندر جن کا بزرٹ کم ہے تو سولہ ہزار میں ہم نے نئے بھی لیپٹوپ لینے کی کوشش کیا جیسے میں نے ریبیو بھی کیا تھا وہ بلکل بھی بیکار نکلا ہمیں واپس کرنا پڑا اور بھی بعد میں بھی میں نے لیپٹوپ منگایا کسی بھی کام کا نہیں ہے تو اس بجٹ کے اندر کوئی بھی نیا لیپٹوپ لینے سے بہتر ہے کہ آپ رینیوٹ کا یا ریفر ویسٹ کہہ لیں آپ یہ بائی کر لیجئے آپ کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے اس کے بعد نیکس لیپٹوپ کی اگر ہم بات کریں تو لینوو تھنگ پائٹ کے اندر ہی سیونتھ جنریشن میں آ جاتے ہیں تھوڑا سا اوپر جائیے سیونتھ جنریشن مل جائے گا بہت اچھی فیسٹلیٹ اس کے ساتھ میں آئی فائپ سیونتھ جنریشن کے ساتھ میں آئے گا آٹھ جیوی ڈی 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 آر فور ریم ہے دو سو چھپن جیوی ایس ایس ڈی آپ کو ملے گا چودہ انچ کی سکرین اس کے اندر بھی ملے گا اور وینڈوز یلیون کے ساتھ میں یہ اپگریڈڈ ہے وائی فائی بلوٹوپ سب کچھ اس کے ساتھ میں لیسے ہے سیونتھ جنریشن کے ساتھ میں لیتے ہیں آئی فائپ تو انیس ہزار چار سو انچاس روپے یعنی قریب قریب ساڑھے انیس ہزار کا یہ ملے گا اور بہت ہی کمال کا لیپ ٹاپ یہ بھی آپ کے لیے ہو سکتا ہے باقی اس لیپ ٹاپ کے اندر بھی آپ جو ہے تین ڈسپلی کو کنیکٹ کر سکتے ہیں ایچ ڈی ایم آئی ملے گا اور مینی ڈی پی کا پورٹ ایک ملے گا اور اس کے ساتھ میں ہی ویز یہ پورٹ بھی ملتا ہے یعنی کہ ڈائریکٹ تین ڈسپلی کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ٹریڈنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں بزرٹ کم ہے تو بلکل بھی یہ لیپ ٹاپ آپ کا ساتھ دینے والا ہے آپ اس کو بھی بائی کر سکتے ہیں سیونتھ جنریشن کے ساتھ میں کمال کا پرفرمینس آپ کو دے دے گا اس کے بعد نیکسٹ کی اگر ہم بات کریں تو لینوو تھنگ پیٹ کے اندر ہی آپ کو مل رہا ہے L380C موڈل 8th جنریشن کا i5 8th جنریشن کا ہے 6th جنریشن 7th جنریشن 8th جنریشن تینوں ہی ہم نے دینے کی کوشش کیا ہے اور اس لیپ ٹاپ کا بھی بلکل بھی جواب نہیں ہے یہ 13.3 انچ کا لیپ ٹاپ ہے جن کو پولٹیبل چھوٹا سا لیپ ٹاپ چاہیے 13 انچ جن کو پسند ہے ان کے لیے ThinkPad کا یہ موڈل بہت ہی لازواب ہو سکتا ہے چونکہ 8th جنریشن کے ساتھ میں بھی ہے 16 جی بھی رہے میں تھوڑی سی ہیوی فائل پہ کام کر سکتے ہیں 512 جی وی کا اسٹوریز ہے یعنی کی اس کا پورا کنفیگریشن ہی بلکل بھی کمال کا ہے 13.3 انچ کا IPS پینل کا فل ایچ ڈی سکرین ہے اس بجٹ میں اگر یہ مل جاتا ہے جس بجٹ پہ اس وقت دکھا رہا ہے تو بلکل آپ کے لیے بہترین آفر ہو سکتا ہے وینڈوز 11 میں اپ گریڈڈ ہے ایم ایس آفیس بھی ساتھ میں آئے گا 22,899 روپے یعنی کی 22,900 روپے میں یہ آپ کو مل رہا ہے اس وقت جو کی بہت ہی کمال کا پورفرمنس آپ کو یہ دے دے گا سارے پورٹ اس کے اندر بھر بھر کے مل رہے ہیں آپ سارے کام اس پہ کر سکتے ہیں چونکہ ایٹس جنریشن کا ہے پورفرمنس میں بھی نہیں دبنے والا ہے 16 GB کا ریم ہے بھرپور ریم بھی مل رہا ہے اور پورٹیبل لیپ ٹاپ جو کی ایک بہت اچھا آپ کا ساتھ نبھانے والا ہے آپ اس پہ سب کام کر سکتے ہیں جتنے بھی سارے ہم لوگوں نے لیپ ٹاپ دیکھا ابھی تک اس میں جتنا بھی آپ بیسیک کام کرنا چاہتے ہیں بچوں کو سیکھنے کے لیے پڑھائی کرنے کے لیے دینا چاہتے ہیں آن لائن کلاسز کے لیے دینا چاہتے ہیں ٹریڈنگ سیکھ رہے ہیں اس کے لیے لینا چاہتے ہیں یہ سارے کے سارے لیپ ٹاپ جو ہے پندرہ سے پچیس ہزار کے بیچ میں ہم نے سیلکٹ کیا ہوا ہے ان میں سے جو بھی موڈل آپ کو صحیح لگے وہ آپ بائی کر سکتے ہیں بہت ہی بزرٹ کے حساب سے اچھے لیپ ٹاپ ہے تو دوستو یہ ویڈیو انفارمیشن آپ کو کیسا لگا پلیز آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں اسی پرکار کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے چینل کے ساتھ بنے رہے کیونکہ میں شکر کی تمام ویڈیوز لے کر کے آتے رہتا ہوں موسیقی